ہو بھائی صاحب آج دل دڑک دڑک ہو کیونکہ اوپر سے سلیڈنگ ہونے کا خطر خطرے کترے پا آرے ریو آبا پانسو کلومیٹر چلائے میں نے دو دن میں دو نمبر میں زوجلہ میں چڑھ رہی ہے بائیس کنٹر لے کے گھر کی ذمہ داری انسان کے بچپن کو کھا جاتا ہے دوستو آٹھ سالوں سے دیکھتے آرہو یہ روٹ ابھی تقنی بنا ہے اب سارے لونگ کے ساتھ ہم سیل فی ویل فی کیچیں گے اب لونگ کے لئے اپ ڈیٹ ہے دوستو جب بھی کارگل کے لئے نکلتے ہو یہ کچھ بالتال کا view تیل کی سویل لال پہ پہ پہنچ گئی ہے لازٹ سٹ اپ پہ لیکن ابھی زوجلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ربائی بھیگ رہے تھے بارش میں تو ہم نے آپ لوگ بھی ایسے جب زوجلہ پہ کوئی راڑی میں لیپ نہیں بھانگتے ہیں تو آپ لوگ بھی لیپ دے دینا بھائی لوگ ملو سکران دیکھ جا رہا ہو مینی سویزرن لگ رہے ہیں یہاں پہ زندگی ٹھیک چل رہی ہے زندگی تو ویلکم بیک ٹو آ فریش ویلوگ سواگت کرتا ہوں آپ سب کا دل سے اور ایک نئے ویلوگ تو دوستو آج کی ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں گوڈ مورننگ فرم سرین اگر آج میرا تیسرا دن ہونے والا ہے کشمیر میں پہلا دن میں کارگل سے سرینہ کر آیا ہے دوسرا دن آپ لوگ کو میں نے پہلے گام دکھائے دوستو آج کی دن ہمیں یہاں سے لوڈ کر کے واپس کارگل نکلنا ہے دوستو آپ لوگ اس چینل پر فرس ٹائم آئی بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجے ہماری یوٹیوب فیملی جوائن کرنے کے لئے جو زوجلہ کا ویلوگ تھا دوستو وہ ٹرنڈنگ میں چل رہا ہے بہت شکر گزار ہوں اتنا ٹرنڈنگ میں لانے کے لئے ہماری یوٹیوب کی فار پیمنٹ بھی ریڈی ہے تو آج ہمیں سرین اگر پامپور منڈی میں جا کے گاڑی لوڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں واپس کارگل نکلنا ہے تو دل تھام کے ویڈیو میں لازٹک بننے رہنا مزا آ جائے گے ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا ہے بھائی کہ دل خوش ہو جاتا ہے تو انجوائی دی ویڈیو دوستو صبح ہو چکی صبح کے پانچ بجے میں اٹھ چکا ہوں تو ابھی ہمیں نکلنا ہے صبح کے پانچ بجے یہاں سے یہاں سے صبح کا چائے پی کے ہم نکلیں گے تو چلو جی نکل گئے ہم یہاں سے باقی کیا خوبصورت ہے جگہ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کیونکی آواز نیچر کو فیل کرنے میں الگ ہی مازات ہے صبح صبح تو اپنی گاڑی کو یہاں پر رکھا تھا دوستو ہم نے گیٹ بند کر دیا تھا پھر اس کے بعد چلو کول سٹارٹ کریں گے اس کے بعد نکلیں گے دوا کے سرین اگر یہاں سے ایک گھنٹے کا راست تو موسم کے بعد کروں تو دوستو ہلکی ہلکی سردی ہے یہاں پہ بھی سردی کا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ بھی ایک سپاک گاڑی ہے جو اپنے پاس ہے سیم ٹو سیم چلو گاڑی کو کول سٹارٹ کر بسم اللہ کر کے نکلیں گے گاڑی کو کول سٹارٹ کر دیا دوستو بسم اللہ باقی سبزی کی گاڑی لوڈ کر کے نکل گئی دیکھو واپس کارگل کیا راوانہ ہو چکی کچھ گاڑی ہے ٹائم صبح 6 بج گئے لیکن 6 بجے تک مارکٹ نہیں کھولا ہے یہاں پہ ہم بولتے ہیں کشمیری بہت تیز ہوتے ہیں فاسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی نین بہت پیاری ہے کنگن مارکٹ کھالی ہے ابھی اس ٹائم ہم عید گاہ میں پہنچ گئے یہاں سے ہمیں جانا ہے منڈی جانا ہے پامپور منڈی بیس میٹ کا راستہ ہے یہاں سے یہاں پہ منڈی میں دیکھ سکتے ہیں صبح صبح تازہ تازہ سبزی مل رہا ہے یہاں پہ گاڑی لگانے کے لئے جگہ نہیں ابھی ہم پامپور منڈی میں پہنچ گئے دیکھیں کہ کچھ لوڈ ملتا ہے کی نہیں ہمیں ابھی آئے تھے یہاں پہ کیلہ کی چمر میں یہ دیکھ سکتا ہے ابھی چمر ہے کیلے کے ٹھیک ٹھیک ہم اہیں پہ آ جائیں گے گاڑی کو یہاں پہ لوڈ کر کے کیلے کا پیٹی کا یہاں پہ ریڈ چل رہا ہے ابھی اٹھارہ روپے ایک پیٹی کا یہاں پہ ریڈ چل رہا ہے جو آپ پیٹی فیکتے ہونا کیلے کا اس کا یہاں پہ ریڈ ملتا ہے اٹھارہ روپے ایک پیٹی کا یہاں پہ سری نیگر میں دو منڈی ایک بڑی منڈی ہم جا کے آیا ہے اور ایک مرچی بڑی ایک درسی منڈی ایک یہاں پہ منڈی ہے وہ کس کو بولتا ہے ترسی منڈی بولا جاتا ہے کام پہنچے بھائی ترسی منڈی ریڈ بہت ہائی ہے دوستو بہت نیگر مل رہے یہاں پہ چلو نکلیں گے یہاں سے ریڈ پوچھا ہم نے بڑا مالو میں آیا تھا گاڑی کا کام کرنے کے لئے لیکن پورا بڑا مالو بھی بند یہاں پہ رکھے جائیں گے دوستو بڑا مالو کے باہر یہاں پہ کس رہے کے باہر ساری کڑگیل کی گاڑیاں رکھی ہے ہم یہاں پہ رکھے جائیں گے ایلیاز بھائی یہاں پہ اڈے میں یہ گاڑی دو رہا ہے اسے بھی گاڑی نکال دیا ہمیں گاڑی نکالنے سے پہلے نیچے ایک برچے کر لینا نیچے کلتے ہیں کی نہیں زندگی ٹھیک چل رہی ہے زندگی تو چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے آہ بادور کیا کر رہے ادھر سبے سبے یہ اونلائن میں آتی ہے رچے پیال سلا اچھا چائی پیا تھا اونلائن نہیں ہوا پیمنٹ کر کے آئیں گے چلو پیمنٹ کر دیا نکلتے ہیں ہم چھتے بال سے نکل گئے آٹھ بجے تک لوٹ ہو جائے گا پورا ڈیٹھ ڈو گھنٹا لگ جاتے لوٹ ہونے میں گاڑی یہاں پہ رکھے ہم لوٹ کریں گے آج آپ کو پورا سکھانا ہے مانڈ میں کیسے لوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار مانڈ میں پہنچ گئے ہم یہاں سے لوٹ کر کے نکلیں گے جلدی جلدی کیسا لگا مانڈی یہاں پہ صبح چار بجے سے ہی منڈی کھل جاتے گا کشمیریوں کی محنت دیکھو ماشاء اللہ مانا پڑے گا یہاں پہ دیکھ لو بھائی کننا زیادہ سبزی پہنچا ہے ابھی ابھی یہاں کی گائیوں کا حل دیکھو دوستو کیسے موٹی موٹی گائی دودھ کننا دیتی ہے پورے منڈ میں ہم نے لوٹ کر دیا دوستو ابھی بس نکلنا ہے ہمیں پورا ساوان ہم نے یہاں پہ لوٹ کر دیا دیکھ سکتو گاڑی پوری لوٹ ہو گئی دوستو اس کو تارپل لگا کے بند کریں گے یہاں پہ تھوڑا سروس کرائیں گے ایک ہمارا کمانی تھوڑا ٹوڑیا تھا زوجلہ میں اتنے خطناک جڑ کے تھا بھی بھائی یہاں پہ بنا رہا ہے یہاں بھی اس کو تارپل لگا کے بند کریں گے آجا بھائی ہمارا سو گئے تھا دوستو ہمارا پہ گنے کا جوس پہ بھی بنا ہو گئی ہے سب ابھی کمانی بلکل ایک دم اکے ہو گئی ہے سروس دیکھتے ابھی پیمنٹ کر کے آئیں گے یہاں سلے چار سو چھتیس کلومیٹر ہے دوستو ہم نکل گئے ہم نے سفر کی اور کارگل کی اور لوٹ کر دیا گیارہ تیس پہ لوٹ کمپلیٹ ہوا دوستو اب ستہ ہمیں شالٹنگ سے نکلنا ہے تو آج ہم گاندربل سے نہیں جائیں گے دوستو آج ہم جائیں گے بائی پاس والے راستے سے جائیں گے کیونکہ لوٹ بہت ہے گاڑی میں کم سے کم بیس بائیس کونٹرل سبزی ہے پوری گاڑی میں تو ہم بائیس کونٹرل لے کے اگر وہاں سیٹی سے جائیں گے تو پرولم ہو جائے گے کیونکہ وہ لوٹ ہے ہماری گاڑی میں تو اسی لئے دوستو ابھی ہم بائی پاس سے جائیں گے کوئی ٹرافک بھی نہیں ہوگا چلو آپ جانا تو پڑے گا دوستو گھر کی ذمواری اٹھانا تو پڑے گا تو یہاں پہ سنبل میں ہم سے ٹیکس کٹا جاتا ہے جب ہم نے بائی کا ویڈیو لیا بائی نے ویڈیو لینے نہیں دیا ہمیں تو یہ لیگل ہے کی نہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا دو ہمیں ابھی آپ کا بائی پہنچا ہے گاندربل سے جو راستہ جاتا ہے وہی پہنچا ہے جنہاں گاندربل سے جاتا ہے تو سنہاں ٹائم یہاں بائی پاس سے بھی جاتا ہے وہاں سے زیادہ ٹرافک جام ہوتا ہے سارے لوگ وہی پہ آتے ہیں اسی لئے مازہ نہیں آتا ہے اس والے روڈ پہ اس والے روڈ پہ بائی پاس پہ ہائی وی پہ بلکل گاڑی چلانے میں مازہ آتا ہے اور ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی سٹیرنگ کیا سا لگ رہا ہے ہمارا نائے ہمارا سوداللہ بھائی تو کب سے ٹھوس رہے دیکھ سکتے ہو ایک دو تین چار پیٹی سامنے رکھائے کھانے کے لیے باتا نہیں ہے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں چار چار پیٹی آگیلا کھا رہا ہے ہمیں گے بھائی بھگ لگ رہی ہے تو یہاں پہ لانچوانچ کر رہے ہیں تین بج ہم پہنچیں گے کارگل یہاں پہ گوریزی ریسٹورن میں پہنچ گا ہم نے اوڈر کیا تھا دوستو یقنی اور راشمہ چاہو تیسرا پلیٹ پیومنٹ کریں میرا نام ایرفان کنا ہو راشمہ چاہو دو سو روپیہ پیومنٹ کر دی ہم نے ہم نے صبح بریقفا سرینگر میں کیا اور دینر کارگل میں جا کے کریں گے یہاں پہ کنگن کی بات کروں تو موسم بلکل سرینگر سے تھوڑا گرم گرمی ہی ہے دوستو کیونکہ بہت خطرناک پسینے آرہے ہیں یہاں پہ باقی کنگن میں بہت زیادہ بیڑ بارٹ علاقہ ہے کھانا وانا کھا لیا بھی آرام سے یہاں سے نکلیں گے ہم چلو پھر نکلتے ہیں کارگل کے اور ہمارے بھائی کو شاپنگ کر رہے تھے وہاں پہ شاپنگ کرنے کے بعد وہ آ جائے گا اس کے بعد دبا کے نکلیں گے پیٹرول بھی نہیں ساری ڈیزل بھی بڑھنا ہے ڈیزل بڑھ کے یہاں سے دبا کے نکلیں گے کنگن سے نکل گئے گھنٹے میں ہم سونا مارک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی آ گئے پیٹرول پم ہے دیکھ سکتے ہو خاف لال باتی میں پہنچنے ہی والا ہے ہم نے کارگل میں فل کیا تھا اب یہاں جا کے فل کریں گے چلو اب لوگوں کے لئے ایک اپ ڈیٹ ہے دوستو تو اگر جب بھی کارگل کے لئے نکلتے ہو لاداک کے لئے تو یہاں سے پیٹرول کی امید مت رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ پیٹرول نہیں ملتا ہے تو آج پورا یہاں پہ ہمیں ایک جانا پڑا بینا تیل بڑھ کے ہمارا آدھا ٹنگ کے ابھی ریزاو میں ہے ابھی اسی سے ہم پن راز تک پہنچ جائیں گے دوستو تو آپ لوگ یہاں گن کے باروں سے پیٹرول پم کے لئے یہاں پیٹرول نہیں ملتا ہے تو آگے سے ہی فل کروا کیا نا ابھی ہم پہ جائیں گے پن راز تک تو آرام سے یہاں سے کارگل 128 کلومیٹر لے 344 ڈراز 71 کلومیٹر ہے دوستو یہاں سے آٹھ سالوں سے دیکھتے ہیں اور یہ روڈ ابھی تک نہیں بنا ہے باتا نہیں یارز یہاں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے روڈ کا حال دیکھتا بلکل خستا حال ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار لو جی جس کا ڈر تھا وہیں ہو گیا یہ لمبا ٹرافک جام دیکھ پارے چلو سو جاو آرام سے بھائی خالت خراف ہو گیا زندہ علاج بن گیا ہے دیکھ لو بھائی صاحب ٹول ٹیکس کینہ دینا پڑتا ہے ستھا روپی یہاں پہ دیا یہاں پہ دیا پچاس اور یہاں پہ ستھا روپی ستھا روپی ہم نے ابھی تک دیا ہے دوستو ہم کل سونا مارک سے آئے تھے آدھے گھنٹے جام میں فسے تھے لیکن بائی پاس دیکھ سکتے ہو کوئی بھی جام نہیں ہے پیار سے گاڑی چلا ہو ہماری گاڑی کی بات کروں تو دوستو تیس چاریس کے سپیڈ میں چل رہی ہے مجھے پاتا نہیں تھا کہ بیس کنٹل لے کے گاڑی اتنا دیرے دیرے چلے گی جب ہم نیکس ٹائم لوڈ کریں گے تب ہم گاڑی میں دس کنٹل بھی لوڈ کریں گے آج ہمیں پاتا چلا کہ بیس کنٹل میں ایسے چلتی ریف ہو گاڑی تین نمبر میں ایسے چل رہی ہے بہت زیادہ ہے دوستو اس میں بہت زیادہ ہی بیچے پوری کمانی بیٹ چکی ہے تو ابھی اور ایک نئی اپ ڈیٹ ہے دوستو یہاں پہ سونا مرگ میں پہلے گاڑیوں کو کنٹھا کیا جاتا تھا اس گاڑی میں صرف آٹھ کنٹل پاس تھا ابھی میں نے بائیس کنٹل لے کیا ہے ابھی وہاں پہ سونا مرگ میں کنٹھا نہیں کرتے چھوٹی گاڑیوں کو صرف بڑی گاڑیوں کو کرتے یہاں سے زوجلہ چندہ سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو چلو ہوا ہے لیکن یہ بڑی گاڑیاں نہ موشن خراب کرواتی قسم سمازہ نہیں آتا ہے پھر گاڑی چلانے میں آگے دیکھو بمپر ٹو بمپر گاڑی چلانا پڑ رہے مجھے لوڈ بائیس کنٹل لے کے وہ بھی خدا صحیح سلامت رکھیں اب لوگ ہی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا دوستو کہ میرا سفر ہمیشہ صحیح سلامت ہو جہاں بھی جاؤں میں بھی اب لوگ کو دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گا آج بھائی ساپ آج دل دڑک دڑک ہو رہے آج بھی کیونکہ اوپر سے سلایڈنگ ہونے کے خطرہ ہے دوستو اور باریش بھی ہو رہی ہے اور یہ کارگلو ہلا اوہ 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 اتنا بڑا خدہ تھا سوچے نہیں تھا قسم سے کارگلو والا کرسٹا والا ہمیں سائیڈ بھی نہیں دے ایک بار باہر کے نازارہ بھی خانا جارہ ہے آبائی ساپ یہ تھا کچھ کلپ زوجلہ سے کسی بات کا ڈاؤٹ ہے کہ بائیس کونٹر لے گا ہماری گاڑی زوجلہ پروس کرے گی کنی بس کسی بات کا ڈر دے باقی کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے ٹیکسی والوں کو اور پرسنل گاڑیوں کو یہ سوچنا پڑے گئے کہ جو لوڈ گاڑیاں وہ موشن ٹو موشن چلتی ہے جو ہی چڑھائی پھر پہنچتے بلکل دیرے چلاتے ہیں پرسنل گاڑیاں اور جو ٹیکسی گاڑیاں تو ان کے لئے مسیج دینا چاہتا ہوں لوڈ گاڑیوں کو سائٹ دی جائے زیادہ سے زیادہ کیونکہ وہ موشن ٹو موشن چلتی ہے اور اس میں بہت زیادہ لوڈ ہوتے ہیں جب موشن ٹوٹ جاتا ہے پھر گاڑی کا حالت خراف ہو جاتا ہے نکلنے میں ابھی میرے گاڑی میں بائیس کونٹر لوڈ ہے دوست اگر میں چڑھائی میں فج جاتا ہوں موشن ٹوٹ جاتا ہے تو اسی لئے چڑھائی پہ تھوڑا زیادہ دبانا اور لوڈ گاڑیوں کو سائٹ چھوڑنا بلو موشن ڈراف مت کرنا بلو باقی ابھی زوجلا میں بارش ہو رہے ہیں دوستو گاڑی ہماری کمال کر رہی ہے بائیس کونٹر لے کے دیکھ ساتھ دو نمبر لکیا گاڑی میں دو نمبر میں زوجلا میں چڑھ رہی ہے بائیس کونٹر لے کے میں جس چیز پہ بھی انویس کرتا ہوں آج تک اس چیز نے مجھے دوخہ نہیں دیا ہے جس چیز پہ بھی میں انویس کرتا ہوں بائیس پہ انویس کیا ایک بار بھی ٹائر پینچر نہیں ہوا ایک بار بھی خراب نہیں ہوا ایک بار بھی بیک ڈاؤن نہیں ہوا اس گاڑی پہ انویس کیا میں نے ایک بار بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا چاہے پچیس کونٹر لے بار لو گاڑی ہم نے ہم مالک کو افاداری نباہ کے ہی چھوڑتی ہے ٹیم بچ گئے ٹائم انشاءاللہ چار بچ تک پہنچ جائیں گے دیل کی سویل لال پہ پہنچ گئی ہے لاس سٹیپ پہ لیکن ابھی زوجلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں پہنچیں گے کنی پیٹرول پم نے بہت دوخہ دیا میں نوٹس کیا باہر کے لوگ یہاں پہ زوجلہ میں آتا ہوں بہت ڈرتے ہیں گاڑی چلانے میں ڈرڈر کے چلاتے ہیں کترے پہ آرے ہیں بھائی اوپر دیکھ رہے اوپر سے سلائڈنگ ہونے کا خطرہ اسی لئے اوپر دیکھ رہے ہیں بھائی ساو روڈ دیکھو یار یہاں پہ کیسے جا رہے ہیں ہم بھائیس کنٹر لے کے چلو آدھا زوجلہ پروس ہو گیا شکر الحمدللہ ہمارا بھائی تو باہر اوپر دیکھ رہے گئی پتھر مت آ رہا ہے جان کی ڈر ہر کسی کو تھا یہاں پہ ایک ویل شوٹ کریں گے انسرگام پہ جا کے چیک کرنا یہاں پہ ہمارا کمالی ٹوٹا تھا یہاں پہ آئی لاؤ زوجلہ پہ ایک ویل نہیں نہیں ایک ویل جانتا ہے جب آپ انسرگام پہ دیکھ لینا یہاں پہ اس ٹائم ہمیں یہاں پہ زوجلہ ویو پوائنٹ میں سارے لوگوں کے ساتھ ہم سلپیو ایلپی کی جائیں گے ویل دبا کے شیئر کرنا دوستو انسرگام پہ جا کے یہاں پہ ہم بینی بلوڑوں کے ساتھ ایک ویل شوٹ کریں گے ایک ویل کے بعد جہاں سے دبا کے چلیں گے یہ بائی کا فوٹو شوٹ کریں گے ہم ویو چیک کر لیں ان وائیوم پہ دیکھ لے ایک بار آئی تنگ یہاں پہ کار ایکسیڈن ہوا تھا دوستو جو جو ابھی زوجلہ سے چوال کر رہے ہیں ان کے لئے مسیج جانا چاہتا ہوں ابھی موسم یہاں پہ خراب ہوتا ہے دوستی نظر میں صبح بلکل ڈوب تھی یہاں پہ بلکل بارش ہو رہی ہے تو آپ لوگ باقی انجوائی کرو آپ لوگ روڈ بلکل مکھن کی طرح ہے کھاوی اس کو کیا بولا جاتی ہے جگہ کو بالتال بالتال مینہ مرک والا بالتال یہاں پہ دیکھو یہاں لوگوں کو کیا ہی انشاء ہے جنہیں سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھو یہ کچھ بالتال کا ویو یہ والی گاڑی دو ہزار بیس موڈل ہے پھر بھی دیکھ سکتو آٹ نو کونٹر سبزی لے کے میرے گاڑی دو ہزار گیارہ موڈل اور میں نے بائیس کونٹر لے کے نئی گاڑی ہونے کے باوجود پہ یہ لوگ دیکھو زوجلا میں ڈرک کے آرنو کونٹر سبزی لے کے جا رہے ہیں پوری خالی گاڑی اور ہمیں دیکھو بارہ موڈل کی اپی لے کے آج بائیس کونٹر لے کے جا رہے ہیں ابھی ٹرافک والے ڈیوٹی میں بیٹھتے ہیں یہ بھی سونہ مرک جیسا لگ رہے ہیں اینڈی ٹرافک ہوتی ہے یہاں پہ بھی بلکل بازار لگ گیا اور وہاں پہ توریسٹ آتا ہے اسی لیے سجلہ کروز کر کے مینہ مرک پہنچنے کے بعد ہمارے عصد اللہ کے اندر جان آگئی بلکل ورنہ بلکل اوپر دیکھ رہے تھے ابھی بلکل شانت ہو گئے بندے ڈیزل کے بات کروں تو دوستو یہاں پہ لاز سٹپ پہ پہنچا ہے لازٹ ہی سٹپ ہے آگے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کیونکہ جب میں وہاں سے آیا تھا میں نے فول کر کے آیا تھا اگر ہم بنا پیٹول بھر کے کارگل جائیں گے تو پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ گاڑی اچھی ایوریج دیتی ہے بیس بائس کے ایوریج دے دیتی میرے گاڑی ابھی جو نئی گاڑی نکلی وہ کم دیتی ہے پندرہ سولہ ہی دیتی ہم مینہ مرک سے جا رہے تھے دوستو یہاں پہ ایک بائی ملے جن کی گاڑی خراف ہو گئی تھی وہاں پہ نیچے ہیں گے بارے جاس میں تو بھائی بھیگ رہے تھے باریس میں تو ہم نے گیپ دے دیا بھائی کیونکہ دل میں گاوارے نہیں لیا وہ بچاری اینا وہاں پہ بھی گیپ رہے تھے باریس میں تو گیپ دے دیا ہم نے بانس لو سر آپ کمبر آپ لوگ بھی ایسے جب دوجلا پہ کوئی گاڑی میں گاڑی میں گیپ مانگ تھے تو آپ لوگ بھی گیپ دے دینا بھائی لوگ یہاں پہ دیکھ پارے آپ چاہی ویو ہے یہاں پہ ہو بھائی صاحب مینی سوزرین لگ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ انٹری کرنا پڑتے ہیں دوستو انٹری و انٹری کر کیاں سے نکلیں گے یہاں پہ انٹری سکرہ لے کے جارہے ہو یہ ادار سنگیر میں بڑھ مالوں میں تھا یہاں سے گاڑی نہیں ملکے بیٹھا ہوا تھا یہ سامان اگر ختم ہو جائے گا جلدی ہم پھر آ جائیں گے واپس ایک حالی کر کے انچاللہ تو ہم صبح نکلے تھے گیارہ بجے نکلے تھے یہاں پہ پہنچے چار بجے گیارہ بارہ ایک دو تین پانچ گھنٹہ لگ گیا ہے آج مزایا بھائی آج گاڑی چلانا تھا میں تھوڑا ریس کرتا ہے گاڑی بھی چلانے نہیں آتا ہے دو سو دو سو چار سو پانچ سو کلومیٹر چلائے میں نے دو دن میں یہاں پہ پگنک کے لیے آئے ایک کارگل والے مٹائن پہنچنے والے دوستو آگے پانچ رات میں جا کے فل کریں گے آج رات کو آرام سے سونا ہے پوری بوڑی میں درد ہو رہے قسم سے پورا پیٹ میں بھی درد آ رہے گاڑی میں جنا بھی لوٹ ہے اس سٹیڑنگ میں آ رہے ہیں یہ بلکل ٹائٹ ٹائٹ سے لگ رہے ہیں مجھے آج کے رات بس کلوم چڑھ کے سو جائے گی یہاں پہ آپ پگنک کے لیے بھی آ سکتے ہیں مٹائن میں بلکل پیاری جگہ ہے دوستو وہاں پہ ایک بس آ کے لیکن ان کا بیچاروں کا بارش ہو کے موٹ ہی خراب ہوگی ہے تو ہمارے بھائی ہمیں بول رہے تھے ایلپی ٹرک لے لو انشاءاللہ اگلی انسان بارہ چکت ٹرک لے کے سٹیڑنگے چھے ٹرک لے کے جمعوں سے سری ہنڈی میں دوڑنا ہے کی انشاءاللہ پانچ رات میں بھی تیل نہیں ہے دوستو چلو نکلو یہاں سے بھی اب بلک تیل لگانا پڑے گا لاسٹ ہی ہے آگے والا شو ہی گر گیا ہے یہاں پہ پولیس والے تھے ہمارا چھوڑ گیا دوستو ڈوکومنٹس کمپلیٹ ہونا چاہیے بس اب بھائی بڑی بڑا ہاتھ نہیں پتہ نہیں کان چھوڑ گیا ہے اب جائے گا دیکھنے کے لیے کان جائے گا پتہ مت ہے کان گر گیا ہے مہین آیا مجھے لگ رہا ہے جہاں پہ سکی مارت ہے وہاں پہ ایک ٹرک کا دا گلنگ گر گیا ہے یہاں پہ پولیس والے نے روکا تھا لیکن ہمیں ڈوکومنٹس ایک دم سب کمپلیٹ تھے تو بھائی بھائی چھوڑ دیا بھائی نہیں اسی لئے روکا کیونکہ آگے والا شو ہمارے گر گئے دوستو آگے جو شو ہوتا ہے جو جالی ہوتی ہو جالی ہمارے گر گئی راستے میں اب وہاں پہ جا نہیں سکتے روپیہ آزار روپی کے لیے چلو نیا لگا دیں گے کوئی بات نہیں الحمدللہ ایک لاس ٹیپ میں ہم پہنچ گئے یہاں پہ گراس پیٹو پپ میں یہاں پہ بھائی پہنچ گئی اس کی گاڑی یہاں پہ پیچھے کھڑی تھی تو ابھی بھائی سامان لے کے آئے گاڑی کے لیے اگر کسی کو گاس واس چاہے تو یہاں پہ کانٹے کر سکتے امنا نمبر بتاو بھائی اگر کسی کو یہ گاس واس چاہے تو بھائی کو کال کرو ٹھیک ہے چلو پھر اچھا پھر خدا حافظ التماس سے دعا چلو بھائی کی مدد کر دیا ہم نے دل ہلکہ ہلکہ سا لگتا ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ایسے زوجلام انا تیز بارش ہو رہا تھا ویچارہ بھیگ رہا تھا پورا تو دل نے گوارہ نہیں دیا اس کو وہاں پہ رکھنا اسی لئے ہم نے لفت دے دیا اس کو تو ابھی میرے بیوچی ختم ہونے والی دوستو میں گھر بھی پہنچنے ہی والا ہوں کچھ کلیومیٹرز کے باد میرے گھر آئے گا تو آج کی ولوگ کوئی پہ انٹ کرتا ہوں ہم ملتےے کل والے ولوگ پر تب تک آپ لوگ امنا خیال رکھیں دوستو اگر ولوگ کا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے کل والے ولوگ دیکھنے کے لئے اور جاتے جانا پہ ایک کومنٹ چھوڑ کی جانا ہم نے بھائی کے لئے آپ پہ نیچے کچھ ولوگ آئیں گے وہ بھی دیکھے جانا خدا حافظ تو چلو انٹ کرتے سفر کو ہی پہ